دوستو آج ہم پڑھیں گے دا پولی بہت ہی خوبصورت پویم ہے اور اس پویم کو لکھاتا جارج ہربٹ نے جارج ہربٹ ریلیجیس پویٹ تھے ان کی پویٹری میں آپ کو ریلیجن دیکھنے کو ملے گا دا پولی میں بھی جارج ہربٹ نے ریلیجن کے بات کری ہے جارج ہربٹ نے بتانے کی کوشش کری ہے کہ ہم گوڈ کے قریب کیسے جا سکتے ہیں دا پولی پویم میں بائبل سے بہت سارے ریفرینسز لیے گئے ہیں دوستو اس پویم کا جو ٹائٹل ہے پولی اس کا مطلب ہے کھیچے چلے جانا پولی ایک طرح کا ٹول ہوتا ہے کچھ اس طرح کا پولی سے ہم کسی بھاری چیز کو اپنی طرف کھیشتے ہیں تو اس پویم میں جارج ہربٹ کہتے ہیں کہ ہمارا جو درد ہے ہماری جو تکلیفیں ہیں ہماری جو بیچینیاں ہیں یہ سب پولی کا کام کرتی ہیں خدا جو ہے نا وہ تکلیفوں سے ہمیں اپنی طرف کھیشتا ہے جیسے فر ایگزیمپل اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی دہشت ہے سبھی لوگ پریشان ہیں سبھی لوگ تکلیفوں میں ہیں ڈر کا محول ہے ساری دنیا میں تو اس سچوئیشن میں ہر کوئی پریے کر رہا ہے خدا سے دعائیں مانگ رہا ہے خدا کے بہت قریب آ گیا ہے جارج ہربٹ کہتے ہیں کہ یہ تکلیفیں پولی ہیں ان تکلیفوں کے ذریعے گارڈ ہمیں اپنی طرف کھیشتا ہے ہم پریشان جب ہوتے ہیں تو پھر گارڈ کی طرف کھیشے چلے آتے ہیں جب بھی ہمیں پیس چاہیے ہوتا ہے سکون چاہیے ہوتا ہے تو ہم گارڈ کی طرف آتے ہیں ابھی میں آپ کو پوری پویم ایسی لینگویج میں سمجھاؤں گا لائن بائی لائن I hope آپ کو ٹائٹل سمجھ میں آ گیا ہوگا چلیے پویم شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر جارج ہربٹ بولتے ہیں کہ جب گارڈ نے پہلی بار انسان کو بنایا تو پھر گارڈ نے سوچا کہ میں اس انسان کو سب کچھ دوں گا بلکل پرفیکٹ بناوں گا انسان کو سب سے بہترین بناوں گا جتنی بھی بلیسنگز ہیں ان سب سے انسان کو نوازوں گا ابھی جو ییلو کلر سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے لائنز کو ان لائنز کا مطلب ہے کہ گارڈ کے پاس بلیسنگ سے بھرا ہوا ایک گلاس تھا اور اس بلیسنگ سے بھرے ہوئے گلاس کو گارڈ نے ہیومنز کے اوپر پور کر دیا اڈیل دیا مطلب ساری بلیسنگز ہیومن کے اوپر ڈالتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گارڈ نے انسان کو جتنا اچھا ہو سکتا تھا اتنا اچھا بنایا بہت ساری کوائلٹیز اس کے اندر ڈالیں اور بہت زیادہ بلیسنگ سے اس کو نوازا دوستو اب پویٹ ہمیں بتاتا ہے کہ گارڈ نے ہمیں کیا کیا دیا کون کون سی بلیسنگ سے نوازا ہے گارڈ نے ہمیں پویٹ کہتا ہے کہ گارڈ نے سب سے پہلے ہمیں شکتی دی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب پوسیبل ہوتا ہے سٹریندھ کی وجہ سے اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے شمتہ نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سٹریندھ گارڈ کی پہلی بلیسنگ ہے اس کے بعد ہے بیوٹی جتنی بھی لیونگ ٹھنگز ہیں دنیا میں جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان سبھی چیزوں میں سب سے خوبصورت انسان ہے گارڈ نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے اس کے بعد ہے وزرم دوستو دنیا میں انسان سب سے زیادہ سمجھدار ہے انسان جتنا قابل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے انسان چاند پر پہنچ گیا اور اب تو انسان آرٹیفیشل سورج بنانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے نہ جانے ابھی کیا کیا ہونا باقی ہے تو یہ سب پوسیبل ہے وزرم کی وجہ سے خدا نے ہمیں وزرم دی ہے تاکہ ہم دیکھ سکے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اور ہم اپنی زندگی میں کامیہ بن سکیں اس کے بعد ہے آنر انسان کا جو رتبہ ہے اس کا جو عوضہ ہے دنیا میں وہ سب سے اوپر ہے جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ان سب چیزوں میں سب سے اوپر انسان ہے انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے تو گوڑ نے انسان کو آنر بھی دیا ہے اور لاس میں لکھا ہوا ہے پلیجر پلیجر یعنی سخ آپ اپنی زندگی میں جن لوگوں سے پیار کرتے ہو انہیں دیکھ کر آپ کو خوشی ملتی ہے ان کی خوشی میں آپ کی خوشی ہوتی ہے آپ کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سکون ملتا ہے یا پھر آپ کے جو بچے آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ کھیل کر بھی سکون ملتا ہے پلیجر بہت طریقے کے ہو سکتے ہیں جیسے مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر بہت اچھے لگتا ہے تو پلیجر بھی ایک بلیسنگ ہے گوڈ کی دوستو ان لائنز کا بہت گہرا مطلب ہے پویٹ کہتا ہے کہ گوڈ نے ہیومنز کو سب کچھ دیا ویزرم دیا بیوٹی دی پلیجر دیا سٹرین دی لیکن جب وہ بلیسنگز کا گلاس ختم ہونے والا تھا تو گوڈ رک گئے گلاس کو روک دیا جو بلیسنگ کا گلاس گوڈ ڈال رہے تھے ہیومن کے اوپر وہ بلیسنگ کا گلاس ختم ہونے والا تھا اس میں کچھ بوندے باقی تھیں اور جب وہ گلاس ختم ہونے والا تھا تو پھر گوڈ رک گئے گوڈ نے بچی ہوئی بلیسنگز ہیومن کے اوپر نہیں ڈالیں کچھ بلیسنگز سے ہیومن کو نہیں نوازا دوستو وہ بچی ہوئی بلیسنگز پتہ ہے کیا تھی وہ تھی پیس گارڈ نے ہیومن کو سب کچھ دیا ہر چیز دی لیکن پیس نہیں دی آج انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن پیس نہیں ہے سکون نہیں ہے اس کے اندر ہمیشہ ریسلیسنس رہتی ہے ہر کسی کو اپنی زندگی سے کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہے اب گارڈ نے ہیومن کو پیس کیوں نہیں دی یہ بات ہمیں آگے کے سٹینزر میں پویٹ بتائے گا فور ایف آئی شوڈ سیڈ ہی گارڈ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی سب سے بہترین بلیسنگ کو بھی دے دیتا تو پھر انسان مجھے بھول جاتا سب سے بہترین بلیسنگ کا مطلب ہے کہ پیس میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ گارڈ نے انسان کو پیس نہیں دی تو گارڈ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہیومن کو پیس بھی دے دیتا تو پھر وہ کمپلیٹ ہو جاتا اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور ہیومن مجھے بھول جاتا مجھے یاد نہیں کرتا دوستو ہم لوگ جب بھی گارڈ کو یاد کرتے ہیں گارڈ سے باتیں کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے ہمارا مائنڈ شاند ہو جاتا ہے گارڈ نے آپ کو شانتی اس لیے نہیں دی تاکہ آپ گارڈ کو یاد کرو دوستو آخر میں جو لائن لکھی ہوئی ہے سو بو شوڈ لوزرز بی اس کا مطلب ہے کہ اگر گارڈ انسان کو پیس دے دیتا تو پھر انسان گارڈ کو بھول جاتا دونوں کا کنیکشن ٹوڑ جاتا آج ہمارے پاس پیس نہیں ہے اس وجہ سے گارڈ اور ہم دونوں کے بیچ میں ایک رشتہ ہے اور اس رشتے سے گارڈ بھی خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں دوستو گارڈ کہتے ہیں کہ ہیومن کے پاس بہت ساری بلیسنگز ہیں اسے سکسسفل بننے دو جتنی ترقی کرنی ہے ہیومن کو اسے کرنے دو یا تو ہیومن میرے پاس اپنی مرضی سے آئے گا اس کے اندر میرے لئے پیار ہوگا اور پیار اسے کھیچ کر میرے پاس لے کر آئے گا شردہ کے ساتھ ہیومن میرے پاس آئے گا لیکن اگر ہیومن خود اپنی مرضی سے میرے پاس چل کر نہیں آیا تو پھر اس کو بیچینی ہوگی اس کو دنیا میں سکون نہیں ملے گا وہ پریشان ہوگا اور پھر پریشانی میں وہ میرے پاس دوڑا چلائے گا اور جب ہیومن میرے پاس پریشانی میں آئے گا تو پھر میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں گا تو بس یہی تھی چھوٹی سی خوبصورت پویم جس میں پویٹ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ چاہے کتنے بھی سکسسفل کیوں نہ ہو جاؤ اگر آپ کو سکون چاہیے پیس چاہیے تو پھر آپ کو گوڈ کے پاس ہی آنا پڑے گا آج کے لئے بس اتنا ہی جہند موسیقی موسیقی موسیقی